دھنک کے دیکھنے والوں کو مہین اختر کا سلام قبول ہوں اسلام علیکم خواتین و حضرات مہین اختر شو میں آپ کو خوشان دے امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آئے گا خواتین و حضرات پاکستان میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی امدہ کارکردگی سے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کی آج بھی بہت ساری دنیا میں دنیا کے نقشے پر ایسے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر لوگوں کو پاکستان کے بارے میں کچھ زیادہ علم نہیں لیکن اپنے جس دوست کو بھولا رہا ہوں یہ وہ دوست ہیں جو ایسے ایسے ملک میں جا کے انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی جہاں پر انہوں نے اپنے ملک کا وقار بلند کیا اور لوگوں کو یہ پتا چلا کہ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پر بے شمار ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں جو ہر شعبے میں میں ان کو بلا رہا ہوں دنیا کے چند تیز رفتار ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کے دکھائے ہوئے کارنامے جرمنی جیسی جگہ پہ جب وہاں کوچ کیا جاتا ہے کھیلوں میں تو وہ نمونے کے طور پہ ان کی فلم دکھائی جاتی ہے میں ان کو بلوارا ہوں استقبال کیجئے اولمپین پاکستان ہاکی کے سابق کپتان آپ کی تالیاں جناب و بیگم اسلاح الدین کیسے مزاج ہیں اسلاح الدین صاحب ابھی تک تو اللہ کا شگر ٹھیک ہوں انشاءاللہ آج کے بعد آپ ٹھیک نہیں رہیں گے میں جب آ رہا تھا تو کچھ پڑھتا ہوا آ رہا تھا کیا پڑھ رہے تھے آپ میں یہ پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالی آج تمام آفتوں سے محفوظ رکھنا اور مہین اختر سے محفوظ رکھنا آپ یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالی مہین اختر سے محفوظ رکھنا وہ تو مجھے معلوم ہے جو ہونا ہے میرے ساتھ وہ تو ہونا ہی ہے نہیں ایک منٹ آپ یاد کریں اس دن آپ نے دعا کیوں نہیں کی تھی جب میں ائرپورٹ پہ اترا تھا امریکہ سے اور آپ اس وقت کسٹم کے وہاں ڈیوٹی پہ تھے اور جب میں نے آپ کو سلام کیا آپ نے نظریں پھیل یہ سچ بات بتا رہا ہوں آپ یہ بالکل سچ بات بتا رہا ہوں ایک منٹ غابی ایک سنگ میں ٹیلی ویشن کے اوپر ہم پروگرام کرتے ہیں ظاہر ہے ہمارا کام یہ ہے کہ مختلف چیزوں کی طرف خامیوں کی طرف اشارے کرتے ہیں کسٹم پہ بھی ہم نے کچھ کیا ہوں گے اس زمانے میں پروگرام اب نہیں کرتے وہ بات الگ ہے اس زمانے میں کرتے تھے اب ان سے بڑی گہری دوستی تھی ائرپورٹ پہ اترا میں نے بڑا خوش ہوا کہ میرا دوست ڈیوٹی پہ میں نے یوں ہاتھ لیا ہے یہ مر گئے جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہا ہوں ہوا یہ تھا کہ ان دنوں میں وہ ان اخترقہ بہت اچھا پروگرام آتا تھا اور ذات اور پروگرام جو ہیں وہ کسٹم سے مطالق ہوتے تھے تو جو کسٹم کے لوگ ہمیں جانتے تھے اور ان کی دوستی کا پتا تھا کیونکہ میں اور یہ بچپن کے دوست ہیں اور اس وقت کے دوست ہیں کہ جب ہم دونوں کچھ بھی نہیں تھے اور بڑا اللہ کا شکر ہے کہ آج میں سب کچھ ہوں اور یہ آج بھی کچھ نہیں ہے مطلب یہ کہ میں ایسی بتا رہا ہوں ایک بات مطلب آب اس کے دوستی ہوں اپنے لیے خود کھڑے کھوڑ رہے ہیں اسلام مہین بھائی آپ ہی سب کچھ ہے آپ بتائیے آگے بتائیے اس کے بعد یہ آئے باہر سے اچھا اس سے پہلے یہ ہوا کہ میں نے ان کو فون کیا گھر پر کہ مہین یا اس طرح اس طرح اچھے ہے تو آپ جو ہے یہ پروگرام کرتے ہو تو اس میں تھوڑا سا خیال کیا کرو کیونکہ آپ ہر بات کسٹم سے کرتے رہتے ہو جو صحیح بات ہے وہ کیا کرو تم دائیں بائیں سے بھی لپیٹ دیتے ہو وہاں رہے کسی کو تو یہ نہ کیا کرو اچھا چلو اپنا کام کرو اب مجھے جو کچھ کرنا ہے میں کرنا ہوں نہ کروں گا تم تو جو سا کیا کر لے میں نے کہا دکھو ایسا نہ کرنا بری بات ہے سب لوگ دیکھتے ہیں نیشنل حکو پر پرگرام آتا ہے ہم بھی وہی نوگری کرتے ہیں کہہ لے نہیں پیس مجھے جو کرنا ہے کرنا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر ابھی ہمارے چکر میں آگے تو ہم سا پوش لیں گے اس دن یہ ہمارے کیسے آئے آجا یہ ہمارے کیسے آئے آپ زیادہ خوش نہ ہوں آپ کے میاں کے ساتھ بہت بورا کرنے والا ہوں میں اس کے بعد جب یہ آکے کھڑے ہوئے تو میں نے بلکل اسی طرح کہا میں نے کہا ان کا سامان کھولو چیک کرو وہاں ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھا ان کے برابر میں جو ان کی فرین تھی مجھے نے بتا وہ بھی پیسنجر تھی تو جب ان کا سامان کھولنے لگا پہلے تجھے دائمائے دیکھنے لگے شاید یہ مزاق وزا کر رہا پھر جب انہوں نے میں بتا تھا مجھے یاد ہے وہ لڑکی بڑی اچھی لڑکی تھی وہ جب میرا سامان کھلنے لگا تو وہ ان کے پاس آئی کہہ لگے ایکسکیوز می آپ یہ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا کیا کر رہے ہیں کہہ لگے یہ آپ ان کو جانتے نہیں ہے یہ پاکستان کے بہت مشہور اور حردیل عزیز آرٹس مہین اختر ہیں جو سب کو ہساتے ہیں انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں ہساتے ہیں آج سب دیکھیں گے روتا کیسے یہ اس لئے ہم آپ کی بیگم سے آپ کے بارے میں کچھ سوالات کریں گے اور پھر وہی جوابات آپ سے ٹیلی کریں گے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لے جائیں تاکہ ہم آپ کی بیگم سے آپ کے بارے میں سوالات کریں گے خواتیم نظرات اسلاح الدین شادی والی تاریخ کو کیا دن تھا گیارہ دسمبر شادی والی تاریخ کو کیا دن تھا ہفتہ سیٹرڈے تھا پھر سنیے میرا سوال شادی والی تاریخ کو کیا دن تھا ہفتہ بتاتے دیا آپ میرا سوالیں نہیں سمجھ رہی ہیں شادی والی تاریخ کو کیا دن تھا مہین اختر بہت ہی شریف بچائے ہفتہ تھا نکاح والی دوپہر کو اسلام نے کون سی شہر وانی پہنی تھی دوپہر کو نہیں ہوئی تھی شام میں ہوئی تھی ہماری شادی اور انہوں نے آف وائٹ کلر کی شہر وانی پہنی تھی میرا سوال پھر سے سنی نکاح والی دن اسلام نے کون سے کپڑے کی شہر وانی پہنی تھی انہوں نے سلک کے کپڑے کی شہر وانی پہنی تھی اور آف وائٹ تھا کریم یا آف وائٹ کیا سکتے ہیں آپ لوگوں کے وہاں سے گیا تھا ہاں جی ہمارے وہاں سے آپ نے خریدہ تھا نہیں میں نے نہیں خریدہ امی نے خریدہ تھا یعنی جس سے شادی ہو رہی وہ اس قابل بھی نہیں تھا اس کے لئے شہر وانی کا کپڑا خود خریدتی جاگے اس وقت اس کا ضروری نہیں ہوتا اسلا کے کالر کا سائز اور جوتے کا نمبر بتائیے اب یہ مجھے نہیں بتا کالر تو ففٹین ہے کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو ایکسیلی یہ کپڑے وغیرہ خودی زیادہ تر خریدتے ہیں اب ففٹین ان ہاف ہے ویسے ان کا کالر ابھی آپ نے کہا پندرہ ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں جب شادی ہوئی ہوگی جب ففٹین تھا اور ففٹین ان ہاف ہوگی ہے اور جوتے کا نمبر کیا ہے جوتے کا نمبر نائن ہے میرا جوتے کا نمبر اسلا کی تنخواہ کتنی ہے تنخواہ بھی میں نے کبھی لی پوچھی اور نہ انہوں نے کبھی بتا ہی بتا ہی مطلب کوئی ایسی بات ہے جو وہ بتاتے ہیں گھر میں جو ضرورت کی بات ہوتی بتا ہی اسلا نے کبھی زندگی میں اپنی گاڑی خود دھوئی پتہ نہیں میرے سامنے تو نہیں دھوئی ویسے جو چھپکے دھوتے ہیں نہیں نہیں مطلب شادی سے پہلے دھوئی ہو سکتا ہے لیکن میرے سامنے نہیں دھوئی اچھو خواہ بھئی روب مارنے کے لئے کہ دیکھو میں اپنا کام نہیں کرتا ہوں اپنی کامیابیوں کے پرانے قصے سنا کے ڈینگے مارتے ہیں سناتے ہیں قصے وغیر ڈینگے بھینگے تو نہیں وہ تو ہے ہی حقیقت میں قصے جو حقیقت ہے نا کامیابی تو جب آدمی اس طرح اپنے قصے پرانے سناتا ہے اس کو اردو میں سلیس اردو میں کہتے ہیں ڈینگے مارنا نہیں نہیں ڈینگے نہیں دیکھیں نا وہ تو ہے ان کے قصے وہ تو آپ اور لوگوں سے بھی معلوم کرتے ہیں اچھو ایسے ڈینگے مارنا جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کو ڈینگے مارنا ہاں جھوٹ بولتا ہے اس سے ڈینگے مارنا سناتے ہیں محفیلوں میں بہت زور زور سے بولتے ہیں نہیں نہیں زور سے بولنے کی تو عادت نہیں ہے غصے میں رنگ پیلا ہو جاتا ہے یا لال ہو جاتا ہے غصہ مطلب کبھی کبار آتا ہے لیکن یہ کہ لال پیلا نہیں ہوتا بس بولنا چھوڑ دے ہیں مطلب بغیر کلرلس بس بولنا چھوڑ دے ہیں کلرلس ہوتا ہے کلرلس ایک یہ صرف یہ ہوتا ہے یہ بولنا چھوڑ دے ہیں اچھا ایک بات بتائیے اسلا جوتے پہلے پہنتے ہیں یا موزے موزے ظاہری باتے پہلے پہنے گا اسلا جوتے پہنے گا آپ کے لیے اگر شاپنگ کرتے ہیں تو کیا چیز خرید کر لاتے ہیں میں تو مطلب زیادہ کپڑے وغیرہ ہی زیادہ پہنے ہیں وہ حضورت ہوتی ہے مطلب شوز ہے پارس ہے اس ٹائپ کی نہیں وہ آپ کے لیے جو شاپنگ کرتے ہیں اس میں کیا چیز آپ کے لیے خرید کر لاتے ہیں مطلب یہی شوز ہے بیگ ہیں یا ڈریس وغیرہ کپڑے وغیرہ کھانے کی میز پر کتنی ڈشے کتنی ڈشے دیکھنا پسند کرتے ہیں کم سے کم دو ہوں ایک سبزی ایک سالن دال چاہوالی سٹائپ کی مطلب کم سے کم دو تین تو ہونی چاہیے گھر کی دعوت میں کیا چیز پکانے کی فرمائش کرتے ہیں گھر کی دعوت میں تو مختلف چیزوں کا ہوتا ہے وہ تو زیادہ میں ہی خود سیلیکٹ کرتی ہوں اچھا اوکے چھٹی والے دن کب سو کر اٹھتے ہیں چھٹی والے دن دس بجے رات کو نہیں نہیں اچھا دس ساڑھے دس بجے تا ہے اچھا ٹھیک ہے گھر میں فون کون ریسیف کرتا ہے گھر میں فون تو بچے بھی ریسیف کرتے ہیں میں بھی ریسیف کرتی ہوں اگر کسی کا کام نہیں کرنا ہوتا ہے تو اس سے کیسے معذرت کرتے ہیں بیسے منع تو نہیں کرتے مطلب لیکن یہ ہے کہ کبھی کوئی بہت پیچھے پڑ جاتا ہے تو بعض دفعہ یہ ہے کہ مطلب منع بھی کرنا پڑ جاتا ہے تو کیسے وہی تو پوچھنا کیسے منع کرتے ہیں کیسے منع کرتے ہیں یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہوتی مطلب کہہ دیتے ہیں کہ آفیس گئے ہوئے ہیں اس وقت جھوٹ بلواتے ہیں تو کیا کریں مجبوری مطلب موبائل فون ہر وقت بند کیوں رکھتے ہیں موبائل ہی نہیں ان کے پاس کوفتے بریانی کڑی قیمہ ان میں سب سے زیادہ شوق سے کیا کہتے ہیں کوفتے بھی بریانی بھی میں نے پوچھا ان میں سب سے زیادہ شوق سے ایک کوئی ایک چیز کوفتے گھر سے نکلتے ہوئے کیا جملہ کہتے ہیں اللہ حافظ بہت بھوک لگی ہو اور گھر میں کھانا تیار نہ ہو تو کیا کرتے ہیں مطلب شور کرتے ہیں مطلب وہی جاننا چاہتے ہیں بس کہ جلدی کھانا کر لگاؤں مطلب تیر کیوں کر رکھی ہے اس طرح سے بس بتمیزی ہی کرتے ہیں مطلب ناوکنوں سے تو کرتے ہوں گے مطلب شور مچاتے ہیں بتمیزی نہیں کرتے بتمیزی تو نہیں کرتے ہیں اللہ حافظ بمارھا چاہاں کبھی دوسرے کی بیویوں کی تعریف کرتے ہیں دوسرے کی بیویوں کی ہاں کرتے ہیں کرتے بھی ہیں تعریف یہ نہیں ہے کہ دوسرے کی بیویوں کی تعریف نہیں کرتے ہیں آپ خوش ہوتی ہیں ناوک Center اچھا بھی لگتا ہے کبھی برا بھی لگنے لگتا ہے انسان ہے بھئی شادی کس کی پسند سے ہوئی تھی شادی پیرنٹس کی پسند سے شادی والے دن پہلی بات انہوں نے کیا کہی آپ سے اب تو میری بچیوں کی شادی کا ٹائم آ رہا ہے اب مجھے کہاں یاد ہوں گی پہلی بات سلامی کیا ہوگا میرا خان میں آکے شادی کے بعد سب سے پہلا توفہ آپ کو کیا دیا رنگ دیا تھا شادی کے کتنے عرصے کے بعد پہلی لڑائی ہوئی لڑائی تو ہم لوگی روزانہ ہوتی ہے نہیں نہیں ہوئی مطلب معمولی سے ناراضی وغیرہ ہو جاتی ہے نہیں کتنے عرصے بعد ہوئی تھی پہلی ناراضی وہ بھی یہ ہو جاتا تھا کہ جیسے میں پیرنٹس کے ہاں جانا چاہ رہی ہوں نہیں منع کر رہے ہیں رہنے کے لیے تو اس پہ ناراضی ہو جاتی تھی خواتین سے کیسے ملتے ہیں اچھی طرح ملتے ہیں خواتین سے اچھا ان کا پسندیدہ اداکار کون ہے اداکار تو بہت سارے ندیم ہیں جاوید شیخ ہیں علام مہدین ہیں اچھا تو پھر بچا ہی کوئی نہیں ہے بخیر گھر میں سنجیدہ رہتے ہیں یا بہت ہستے بولتے ہیں مطلب گھر میں نارمل رہتے ہیں مطلب بچوں کے ساتھ ہستے ہیں مطلب اگر ہسنا بولنا ہے تو یہ اب نارملٹی ہے کیا مطلب ہے نہیں نہیں مطلب یہ کہ ایک تو بہت زیادہ یہ ہے کہ چیخنا چلانے کا عادت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مطلب نارمل رہتے ہیں گھر میں بچوں کے ساتھ بھی نارمل کس کے گانے شوق سے سنتے ہیں نور جہاں کے کیا کبھی کچن میں آپ کے ساتھ کھانا پکایا اگر پکایا تو کیا پکایا کچن میں کھانا اپنے شوق میں پکاتے ہیں وہ بھی جب کبھی شکار کر کے تیتر وغیرہ لے کے آجاتے ہیں تو پھر انہیں ذرا شوق ہوتا ہے تو وہ بنانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں مگر وہ پکانے کا کیا ہوتا ہے ایک آدمی انہیں پیاس کٹ کے دیتا ہے ایک مسالہ پکڑاتا ہے وہ چمچہ چلاتے رہتے کھڑے اور سب کو یہ بتاتے ہیں میں نے تیتر بناتے ہیں دیکھیں میں نے تیتر بنایا یہ سارے اور آج آپ میری بہنوں اور سب میں نے کچھ دیتی ہوں میں آپ میری بہنوں کی طرح میں آپ کو ایک سچ بات بھی بتاؤں وہ تیتر شکار کر کے نہیں لاتا ہے وہ ایمپریس مارکیٹ سے شریعت کے لے کے لاتا ہے نہیں وہ آپ کے جھوٹ بول سکتے ہیں کہ مجھ سے نہیں ہونا ہے اتنا ہی تکا ہے سوالات ختم ہوئے خواتین حضرات اور اب آپ کی تعلیوں میں تشریف لاتے جنب اسلاح الدین شادی والی تاریخ کو کیا دن تھا تاریخ کیا دن تھا شادی والی تاریخ شام تھی سنو یہ مستی نہیں ہو رہی ہے مطلب ایک شادی والی تاریخ کو کیا دن تھا ہفتہ تھا اور شام تھی نکاہ والی دن آپ نے کون سے کپڑے کی شہروانی پہنی تھی شاکس کی اچھا آپ کے کولر کا سائز اور جوتے کا نمبر ان کو معلوم ہے ہم معلوم ہونا چاہیے گھرڈ مجھے تم شور لگے اس وقت حالوں ہونا چاہیے ہے نا جو انہوں نے بتایا ہوگا میں سمجھتا ہوں صحیح بتایا ہوگا ہے نا یا تو بتایا نہیں ہوگا اگر بتایا ہوگا تو صحیح بتایا ہوگا انہوں نے کہا جوتے کا نمبر دیس ہے اور کولر سولہ ہے پھر تو غلط بتایا پھر کیا صحیح ہے صحیح ہے کہ شرٹ جو ہے سارے پندرہ اور شوز نا آپ نے آج تک ان کو اپنی صحیح آمدنی بتائی نہیں وہ تو میں نے آپ کو بھی نہیں بتائی کیا ان کو معلوم ہے کہ آپ کی تنخواہ کتنی میرا خیال ہے نہیں معلوم خیال ہے کہ نہیں آپ نے کبھی زندگی میں اپنی گاڑی خود ہوئی آپ کیا چاہ رہے ہیں میں نے ایک جوتشی کو بیس سال پہلے ہاتھ دکھایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ جب بھی تم گھر سے نکالے جاؤ گے اس میں موین اختر کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا کبھی زندگی میں اپنی گاڑی خود دھوئی گاڑی نہیں دھوئی نہیں لیکن دھونے کے لئے کہا ضرور ہے اپنی کامیابیوں کے پرانے قصے سناتے ہیں اب تو نہیں لیکن کبھی اگر ذکر آ جائے تو اس سے سنا دیتے تھے مغیر ایسے کوئی خاص طور سے نہیں کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے اس طرح سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی غصے میں آپ کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے یا لال جیسا ہے اسی ہو رہتا ہے اچھا کوئی تبدیلیں نہیں آپ جوتے پہلے پہنتے ہیں یا موزے جوتے سامنے رکھ کے پہلے موزے پہنتے ہیں کھانے کی میز پر آپ کتنی ڈشیں دیکھنا پسند کرتے ہیں کھانے میں ایک کوئی سبجی ہو اور گوشت ہو یا جس دن سبجی نہ ہو اس دن دال ہو ساتھ چاول بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے گھر کی دعوت میں کیا چیز پکانے کی فرمائش کرتے ہیں کوئی ایسی چیز کہ جو لوگ آئیں اور ہم تو پسند آئے کھانا کوشش ہوتی ہے کہ میں کر چاہوں کچھ بنوانا تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں تم مجھ پہ رہن تو میں خود ہی بنا دوں چھکی والے دن کب سو کر اٹھتے ہیں چھٹی والے دن تو دیر سو کرتا ہوں کتنے بجے مطلب دو بجے تین بجے دن بجے ساڑھے بارہ بجے ساڑھے نوہ دہز ساڑھے دہز یہ پانے آپ کا پسندید آدھاکار کون ہے اس وقت تو کیا ہی نہیں سکتا کسی اور کے نام لے نہیں سکتا کیوں مہین اختر میرے بہت اچھے بچپن کے دوست ہیں غلام ہوئی دن بھی ہمارے دوست ہیں ندیم بھی ہیں جاوید بھی ہیں وہ ہمارے دوست ہیں لیکن ان کا میں فرم بھی ہوں اور اپسے نہیں اس وقت سے بلکہ میں دفعہ انڈیا گیا جب میں پہلی دفعہ کپٹن ہو کے گیا تھا 1978 میں اور پاکستان 34 سال میں پہلی دفعہ وہ سیریز کھیل رہا تھا دو ٹیسٹ میں سے ہم نے کھیلنے تھے انڈیا میں اور دو پاکستان میں ایک بومبے ایک بینگلو تیسرا کراچی چوتھا لاہوہ تو وہاں کے جو فلمیں وہ تھے رسالے والے وہ جب آئے پوچھنے کے لیے کہ آپ کا سب سے اچھا اس وقت کہ ادھکار یا کومیڈین آپ کا سب سے بہترین کون ہے تو میں نے اس وقت مہین اختر کا نام دیا آپ نے کبھی ان کے ساتھ کچن میں جا کے کھانا پکایا ہے اگر پکایا ہے تو کیا پکایا ہے کچن میں تو میں بہت دفعہ پکاتا ہوں لیکن یہ کہ جو خاص اور پکاتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں شکار کھیلنے جب سے ہاوکی چھوڑی ہے ہمارے بینوں ہی مزبہ صاحب ہم لوگ سب مل کے شکار پہ جاتے ہیں کھیلنے تو تھی طرح شکار کر کے جب آتے ہیں تو وہ جو شکار ہمارے حصے میں آتا ہے اس کو کبھی کبھی بناتے ہیں بلکہ میں اس کو خود ہی بناتا ہوں بڑی محنس سے بناتا ہوں دو چار آدمی ساتھ کھڑے کر کے موہ پہ بھی جھوٹ بولتے ہو پبلک کے سامنے بھی جھوٹ موہ پہ بھی جھوٹ پیاز ایک کٹ کے دے رہا ہے دو چار آدمی ساتھ رکھتا ہوں میں بری بات نہیں سننے میں کہتا رہا ہوں کہ بڑے تمام سے میں تیتر بناتا ہوں دو چار آدمی میرے ساتھ ہوتے ہیں پیاز کٹ رہے ہوتے ہیں چیزیں دے رہے ہوتے ہیں میں چمچائے لارہ ہوتا ہوں پھلا رہے ہوتا ہوں پھلا آپ ہوں کہ بھی مطابق ہم سوالات ختم ہو اور کافی ہم آنگی تھی جوابات میں آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ نیشنل جیوگریفک سوسائیٹی نے جو امریکن سوسائیٹی ہے اس نے نائنٹین نائنٹی سیون کے لیے اسلاح کو ان کی مجموعی کارکردگی پر مین آف دی یر کا ایوارڈ دیا کیسا لگتا ہے اب تو بیٹھ کے دیکھنا ایک زمانے میں آپ ایکشن میں ہوا کرتے تھے آج بیٹھ کے دیکھتے ہیں آپ مینجر رہے ٹیم کے کپتان رہے اور دنیا کے بہترین کھلاڑی رہے اب ایسا نہیں دل چاہتا کہ کبھی کبھی کہ کھوٹ پڑھوں جا کے خود کھلنا شروع کروں بلکہ مہین صحیح کہہ رہا ہو بلکہ باہر بیٹھ کے دیکھنا بہت مشکل ہے تکلیف دے بہت زیادہ اور دل کرتا ہے کہ خود اندر چلے جاؤ اور جا کے جو کچھ کر سکتے کر کے آؤ لیکن اب بہت مشکل ہے اب اب وہ وقت نہیں بات یہ نہیں اصلا بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کے ایک کوٹا مقرر رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کھیلوں کی تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی اصلاح الدین کو کہ جتنا عرصے اصلاح الدین کھیلے جو ان کے حصے میں اسپین آیا ٹینیور آیا انہوں نے یہ اپنی اولاد کو اور اپنی نسلوں کو فخریہ طور پر کہہ سکتے ہیں کہ میں وہ اصلاح الدین ہوں جس نے جگہ جگہ پاکستان کا نام بلند کیا یہ اطراف ہے محبت اور خلوص کا اے آر وائی بولینئر کی جانب سے یہ دس گرام سونے کا بار ایک آپ کو ایک آپ کی بیگم صاحبہ کو اور ایک ایک ملت کپیسٹر فین کا تحفہ اسے قبول کیجئے یہ آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ مہین اختر شو میں آئے تھے مہین اختر شو کے لیے میں جاتے جاتے ہیں کہ مہین کے لیے جو ہے ایک شیر کہوں گا کہ اس لیے بھی کہ میرا دوست بھی ہے میں عرصے سے جانتا بھی ہوں اور سب کچھ جانتا ہوں بہت ساری ایسی باتیں جو جانتا ہوں یہاں نہیں کہہ سکتا ان کے لیے شیر ہے کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے دیکھے نہ ہوں شاید مگر ایسے کی عمل ہے عشق وارک عشق وارک